الرحمن علم القرآن خلق الانسان اسلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور میں ایک سورٹر انجینئر ہوں سورہ ایمان کا جب مجھے پیغام ملا میرے ایک جاننے والے کے تھو تو میں ایک نارمل یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا کوئی ایسا ایسیو بھی نہیں تھا جب میں نے سورہ ایمان سنی تو میں نے سمجھا کہ شاید اگلے ہی دن کوئی میریکل ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو آج اس بات کو یہ بات ہے 2007 کی آج اس بات کو دس کیارہ بارہ سال گزر گئے آج جب میں مڑ کے اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو وہ ایک دیفرنٹ لائف ہے میرا ظاہر بھی میرا باطن بھی سب کچھ ایک دیفرنٹ لائف ہے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں سب سے امپورٹنٹ بات کہ میرے لئے کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام تھا معافی مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا لیکن اب میرے لئے معاف کرنا بہت آسان معافی مانگنا بھی بہت آسان یہ ہو کہ میں نے اکثر کر کے دیکھا پھر میرے اندر غصہ تھا جس کو میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی ٹھیک آدمی ہوں لیکن آج میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں ہی غلط تھا باقی سبب صحیح لگتے ہیں اس غصے کو کنٹرول کرنا پہلے جب میں چارج ہوتا تھا تو میرے لئے واپس آنا پوسیبل نہیں تھا اب اگر میں چارج کر بھی جاؤں کبھی تو رحمت بہت جلدی اوورٹیک کر لیتی ہے اس سے برداشت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا پھر اسی دوران میں ایک کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے پیار کرنے والے ایک کاکے کے گھر گیا اس کے والد صاحب کے انتقال پہ میرا سمجھا کہ شاید وہ بیٹھا رو رہا ہوگا دکھی ہوگا لیکن جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی ڈیفرنٹ انرجی کے اندر تھا میرے لئے وہ ڈیجسٹ کرنا بہت مشکل تھا میں سوچا شاید یہ بھی کوئی زندگی کا پارٹ ہوگا انسان میں کبھی اتنی پرداشت آ سکتی ہے نہیں آ سکتی پھر جب یہ ٹائم میرے اوپر آیا تو میں حیران ہوں آج بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ انرجی کہاں سے میرے اندر سے نکل آئی میرے والد صاحب کو ماں میں چلے گئے پھر فائب ڈیز اور آفتر دیکھا وہ پانچ دیر ہماری فیملی پر بہت ڈیفکلٹ تھے لیکن میرا باس جب مجھے کال کرتا تھا تو وہ کہتا ہے یار میں آفیس فون کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اعمت آگئی ہے لیکن جب میں تجھے فون کرتا ہوں تو لگتا ہے کچھ نہیں ہوا تو میں اس کو یہی کہا کہ میرے لئے مجھے تیجی لگتا ہے کہ جو اللہ کر رہے ہیں میں بالکل بہترین کر رہا ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چینج ہے جو میری زندگی میں آیا اس وجہ سے مجھے میری زندگی بہت آسان ہو گئی میرے لئے کوئی رگرٹ اب میرے پاس نہیں ہے میں دکھی نہیں ہوتا بہت کام ہوتا ہوں ہوتا ہوں انسان ہے کبھی کبھی کوئی سوچ ضرور تنگ کرتی ہے لیکن اسے نکل جانا میری لئے بہت آسان ہے اور ایک خیال ہے جس اللہ کو میں جانتا تھا میرے خیال میں یہی تھا کہ اللہ کوئی بڑا سا ہوگا اس کے بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے بڑی سی گرسی بھی بیٹھا ہوگا اس سے ڈیفرنٹ مہر لئے اللہ کوئی نہیں تھا لیکن اب جس اللہ کو میں جانتا ہوں بہت ہی خوبصورت اس خیال میں رہنا انتہائی مزہ دار میں ایک دفعہ مجھے احساس میرے اندر ایک دن یہ ڈیولپ ہوا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تین دن لگا تار میں اسی میرا اس ٹائم میرے لئے کھانا بھی نہیں مشکل ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ بہت ہی انجوائیمنٹ والا ٹائم تھا دوبارہ میں اس ٹائم کو اس طرح سے فیل نہیں کر پایا لیکن وہ بہت ہی ایک مزہ دار ٹائم تھا پھر سورہ رحمان سننے کے بعد جو خیال میرے اندر ڈیولپ ہوا اس کے بارے میں مجھ خود بھی پتہ نہیں تھا ایک دفعہ میں ایک مزرگ سے ملا جو کہ ایک اچھے آدمی تھے پیر صاحب تھے فیمس آدمی تھے ان کے ساتھ کچھ دیر میں بیٹھا ہم فارق تھے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو خیال آپ کے پاس ہے یہ بڑی ریاضتوں اور محنتوں کے بعد ملتا ہے پاس کیا ہے مجھے کیا میرے اندر سے خود سے اتر گیا اب اس میں میں کہوں کہ میں خود سے بڑی محنت کی ہے ایسی کوئی بات نہیں میں نے صرف جو کہ ایک الاندر پاکر احمد اللہ علیہ کا حکم تھا سورہ ایمان کا پیغام پھیلائیں اور دیوانہ وار پھیلائیں میں نے وہ کوشش کی ڈے ان ڈے آؤٹ جو ملا جیسے ملا میں یہی کہہ سکتا ہوں سب سے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایک تفاہ سن کے دیکھ اگر مزہ نہیں آیا ہم کیونکہ جلد باز ہیں ہم بہت جلدی ریزلٹ چاہتے ہیں اور ریزلٹ اتنی جلدی آتا نہیں ہے کیونکہ تبدیلی جو گروتھ میری کیونکہ میں چوبیس سال کا تھا جب میری میں نے سورہ ایمان سنی چوبیس سال میرے ایک دن میں ختم نہیں ہوں گے انسان کا اندر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے میرا اندر بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوا اور آج میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کرندر پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ پرغام میرے تک پہنچا اور مجھے ہمیں آل ٹو گیادر تبدیل کر دیا میری آپ سب سے ریکویسٹ کہ آپ سنیں پھیلائیں انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ بہترین کرے گا موسیقی مرشد داتی دارہ میں لکھ کڑوڑا حج جاؤں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجن موسیبت بدبختی یا نہوست کا علاج نہیں یاد رکھیے قرآن پاک مکمل شفاہ ہے تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری ذہنی الجن نفسیاتی کر اور روحانی الجنوں کا شکار ہوں وہ سورہ الرحمن سنیں سورہ الرحمن سننے کا طریقہ کاری عبدالباسط عبدالسمت کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائیڈ www.alrahman.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ایپ ڈا الٹی میٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں یاد رکھیے شفاہ من جانب اللہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر سات روز تک دن میں تین بار سنیں جبکہ عام تندرست لوگ دن میں ایک مرتبہ ضرور سنیں اور رحمتِ خداوندی سے مستفید ہوں یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیام علی سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کی جذبی یقصوی نے عشقِ حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام اللہ علیہ Because there's no any physical illness, spiritual disturbances or mental or psychological disorder should listen to Surah Al-Rahman, a recitation by Kari Abdul Basit without translation. How to listen? PLEASE DOWNLOAD RECITATION BY KARI ABDUL BASIT WITHOUT TRANSLATION FROM www.alrahman.com OR INSTALL THE APP THE ULTIMATE REMEDY NOW CLOSE YOUR EYES FEEL YOURSELF IN FRONT OF ALLAH ALMIGHTY THEN LISTEN TO IT WITH GREATER CONCENTRATION AND CLOSED EYES when the recitation is finished open your eyes and take half glass of water close your eyes again and say Allah three times in your heart then drink the water with closed eyes in three sips remember شفا cure is from the almighty Allah شفا من جانب اللہ listen to it three times a day morning afternoon evening for seven consecutive days while healthy people should listen only once a day this research has been attributed to Hazrat Makhdum Sayyid Safdar Ali Bukhari famously called as Kaakiyam Ali Sarkar Kalender Paak Rahmatullahi whose eliminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity peace and blessings be upon Kalender Paak Rahmatullahi from Varis-i Kalender from Varis-i Kalender to be continued to be continued to be continued to be continued موسیقی